ایک باپ نے صفاقیت کی انتہا کرتے ہوئے اپنے چار بچوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ نہر کے اندر دھکا دے دیا اور ان کو مار دیا بچوں کو کیسے ڈونڈا گیا ہے لاشے کیسے ملی ہیں مطلب ذینی طور پر اس کا کوئی دماغ خراب ہوا ہو کیا معاملہ ہے کیوں اس نے بچوں کو نہر کے اندر سمجھو گل بار ہوگی انہیں کر کی تھی کیمبلیاں چاہے ہیں میں کہنے میں پان کھانا لگیا ہے اسے بچے میں ہوتھے پول لائے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان میارسلا ناظرین اس وقت میں قبرستان میں موجود ہوں آپ کو پتا ہے کہ جو گزیستہ دنوں سے ایک واقعہ سوشل میڈیا پر بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ ایک باپ نے صفاقیت کی انتہا کرتے ہوئے اپنے چار بچوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ نہر کے اندر دھکا دے دیا اور ان کو مار دیا ابھی ہمارے ساتھ عظیم جو ملزم ہے اس کا بھائی زبیر موجود ہے زبیر سے اصل حقائق جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملات سامنے آئے ہیں بچوں کو کیسے ڈونڈا گیا ہے لاشے کیسے ملی ہیں پولیس نے حکومت نے ان کے ساتھ کتنا تعاون کیا ہے ساری طرح معاملات انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے بھائی کیا حال ہے کیا نام ہے محمد زبیر یہ بتائیں کہ عظیم آپ کا سب سے بڑا بھائی تھا اچھا کیا کام کرتا تھا حوزری کا اتنے سال سے وہ حوزری میں کام کر رہے ہیں وہ شروع سے حوزری کا کام کر رہا اچھا کوئی نشہ یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز پان تیس سگڑ پیتا تھا منٹلی طور پر وہ ٹھیک تھا اچھا کوئی ایسا تو نہیں کہ اس نے کوئی کرس دینا ہو کسی کا یا کوئی مطلب ذینی طور پر اس کا کوئی دماغ خراب ہوا ہو کیا معاملہ ہے کیوں اس نے بچوں کو نہر کے اندر پھینگ رہا ہے اچھا آپ کی بابی کے ساتھ اس کے مراسم کیسے تھے کیسے تعلقات تھے بلکل ٹھیک سی سلوک سی اچھا ہاں جی ٹھیک ہے کیا معاملہ ہو آپ کو کیسے خبر ملی کہ چار بچے جو آپ کے بتیجے ہیں وہ اس دنیا فانی سے جا چکی وہ کیمرے جنہا دیکھا تھے یہ آیا اور انہوں نے پوچھا ہے تم بچے کدھر لیا گیا اس نے ماننا ہی نہیں ماننا ہی نہیں کیا وہ پہلے خود ہی جا کے مدیت میں اس نے گمشودگی میں پرچا درج کرویا ہے ہاں جی گمشودگی پرچا درج کرویا ہے لالدے مسائے سے انہوں کو پولیس پڑھ کے لیا گی تھی لالدے مسائے پڑھ کے لیا گی کہ میں بھی انہا نگواہ کیتا ہے انہا نگواہ کیتا ہے کنے دن مسائے اندر رکھی وہ جو دے ماننا گیا باچوں نے چھٹ دیتا اچھا پولیس نے کمیں پکڑیا اور کمیں منیاں کہ انہوں نے کاملے چاہے میں کہنے میں پان کھان گیا میں تو چھٹ دیا سے بچے میں ہوں بس چھٹ تھے میں کھرتٹ ہوں وہ میں کھرتات چند ہو گیا کپ چھو نہیں من وہاں گے انہوں نے سفر ہے کو انہوں نےعملوں کے پارے پرچیاں میںز بتایا ہوں میں میں آٹھے گیا جی کھر گیا اچھا پھر ہوں ہاں ہاں گے میں پھر بھی Savیر پہed پ بھی لے پھر رہے رہے کر를 لگے سفر پر رہے لگےウes بالے کو دیفت ہوں سوا ڈانے لگوں گے جہاں سکے بچے کئی کہنے کے بعد اگر میں درد کے درد ہیں دل ہیں انسان pressing جہاں تعالیی وہz کیسٹیگیشن سarpt بات موبی تودہ و کری سکنے دن اگر ت Sakst haben دو دن۔ دو دن آجا ٹھیک ہے اچھا اس تو علاوہ جڑی معاملات آرینے کے کوئی کار دے ویچے معاملات بڑھے سی انہا چکی نہیں کوئی صداقت نہیں ہے انہا ہی کوئی صداقت نہیں ہے اچھا بچے تسی خود ڈونڈے نے یا پھر ریسکیو نے ڈونڈے نے پولیس نے تو آرینہ کینی مدد کیتی اور ریسکیو ادارے نے اور حکومت نے کنی مدد کیتی کومت نے پولیس آرینہ بہت ساڑینہ مدد کیتی بچے کیوں میں ڈونڈے جی بچے ریسکیو نے اسی نال ساں بچے پھر لبے ساں اسی گیاں ساں تے ساٹھے نال ہو تو رپہ نہ بڑی مہربانی وہ نہ پھر لبے بچے اسی نال ساں پھر سی آگے ہو خیئے بھی ہوتے تکر بیٹھے نے اچھا اور بچے ہن دی حالت کی میں بچے کس حال چاہے بچے والدہ دی حالت کی میں کس حال چاہے حالت بہت خراب ہے گی بہت خراب ہے چھیک ہے دسوں کے باپ دے بارے کوئی ہور چیزیں کوئی محلے دارانچ پولیس کو سامنے آئیا ان کے کوئی مینٹلی طورتیں کوئی ہوئے آپ سے نہیں مینٹلی طور کوئی سسٹم نہیں کوئی سسٹم نہیں اس وقت تک تو کلیر نہیں تھا نا کوئی باپ ہی رپورٹ بچوں کا کرے گا تو اسی کے مدیت میں پچے ہوگا